اسلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید رنگ کے چننے کیسے بنتے ہیں یہ ہم بنائیں گے بالکل بزاری سٹائل میں یعنی کہ ریسٹورنٹ کے سٹائل میں اس کے لئے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں دو بڑے سائز کے ہمیں ٹماٹر چاہیے ہری میرچ ہے بری پیسی ہوئی ایک ٹیبل سپون یہ چاہیے ہمیں لس ندرک کا پیسٹ ہے یہ تقریبا ٹیٹھ ٹیبل سپون بنتا ہے یہ چاہیے ایک چھوٹے سائز کا پیاس چاہیے یہ بلکل رفلک کٹی ہوئی ہیں ہری میرچ ہے یہ چاہیے ہمیں ایک پاؤں کے قریب ہم نے یہ سفید چنے لیا تھے یہ بلکل میں نے بوبال لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل نرم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سوکھا دھنیا اور ہلتی ڈال کے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے یہ میں نے بھائی کیے گھی چاہیے ہمیں گرم مسالہ چاہیے یہ سبز رنگ کی مرچے ہیں باریک یہ دھوپ میں سکھا کے آپ نے اس طرح باریک اوٹ لینا ہے یہ چاہیے ہمیں ایک ٹیبل سپون یہ چاہیے ہمیں یہ دو ٹیبل سپون براؤن آٹا ہے یہ آپ نے کیسے بنانا ہے یہ آپ نے سادہ آٹا لے اور یہ اس شکل میں آ جائے گا یہ چاہیے ہمیں اس کے علاوہ ہمیں دو عدد بڑے آلو چاہیے یہ آپ نے بلکل میش کر لینے ہیں یہ دیکھیں بلکل میش کر لینے آپ میں اور اس کے علاوہ ہمیں ڈیڑھ ٹیبل سپون ہمیں لال مرچ چاہیے ایک ٹیبل سپون سے تقریباً کم یہ سانف چاہیے ایک بڑا چمچ بھر کے ٹیبل سپون کا سکھا دھنیا چاہیے زیرہ چاہیے ہمیں یہ آپ کچھ بھی کوئی بھی سیٹر کے سر لے لیں یہ میں نے ٹاٹری لی ہے تھوڑی سی یہ لے لیں چاٹ مسالہ چاہیے ہمیں چکن پوٹر چاہیے نمک چاہیے ہس میں ضرورت حلدی چاہیے یہ کالا نمک ہے اور یہ ہے میتھی دانا چلیں شروع کرتے ہیں ایسے ایسے چاہیے پیاز سے براؤن کریں دوسرے چاہیے پیاز ہزک سے براؤن ہو گیا اب اس کے اندرzt جاہیے گا نمکک چاہیے نمک ساتھ ہی جائے گا ایتری بلسن کا پیسٹ اب دالیں گے ہری مچے اور ساتھ کماتر جال دیں گے اب ڈالیں گے اس کے اندر یہ تمام مسالہ جات نمک ہس بے ضرورت ڈالیں گے کیونکہ ہم نے چنوں میں بھی نمک ڈالا تھا اور یہ چکن پوٹر کی نمتین ہوتا اس لئے یہ نمک کم ڈالیں گے دیکھیں دوستو مسالہ نے اچھی طرح گھی چھوڑ دیا اب یہ والا گھی ہم سارے کا سارہ اس میں سے اتار لیں گے اب دوستو اس میں ڈالیں گے یہ سارے کا سارہ جائے گا اس کے اندر اور اچھی طرح مکس کریں گے اور اچھی طرح مکس بھی ہو گئے دیکھیں دوستو میں نے چنے ڈالیں گے دیکھیں دوستو میں نے چنے ڈالیں گے چنے ڈالنے کے بعد مجھے پانی چاہیے تھا اس کے اندر تو میں نے پانی ڈالا ہے تقریبا ڈیٹھ سے دو گلاس پانی ڈالیں گے اب اس کے اندر یہ جو سکھی بھی سبز مرچیں ہیں یہ ساری کی ساری جائیں گے ہلایں گے اسے تھوڑ دیگر اور تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر ببلز نہیں آتے یہ دیکھیں دوستو ببلز آ رہے ہیں اب میں نے یہ براؤن آٹا جو لیا تھا اس میں سوڑا سا پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں اسے پانی میں اچھ طرح نکس کیا ہے اب اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اسے متواتر ہی لاتے جائیں گے اس کے اندر گھڑا پان ہو رہا جائے گا اور اب ڈالیں گے اس کے اندر گرم مسالہ دیکھیں دوستو ہمارے چنیں تیار ہیں ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا یہ جو آئل نکالا تھا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اب سائے کا سارا اور یہ ہری میرچر رکھی ہوئی تھی یہ اوپر گارنشنگ کے لیے یہ آپ نے لاسٹ میں ڈالنی ہے لیں دوستو مزدار چنیں تیار ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں یہ کیسی بنی ہے اور میری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ